اسلام علیکم ساجزا احمد چیئر پرسن استقام پاکستانی اتحاد میرے عزیز ہم وطنوں اور دنیا میں موجود میرے عمل پسند روشن خیال بہنوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ بافضل خدا بندی عالم خیریت سے ہوگی کچھ بھائیوں کے میسیج آئے کہ آپ استقام پاکستانی اتحاد کے بارے میں تفصیلات دیں بھائی میرا تعلق ساؤت سے ہے میں انتہائی غربت اور پسماندہ علاقے میں رہتی ہوں پنجاب پر قابض سابق حکمرانوں کی وجہ سے یہاں لوگوں کو محرومیوں کا سامنا کرنا پڑا جو سٹیل کرنا پڑ رہا ہے غربت اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے خواتین پر ظلم اور قتل جیسے واقعات بھی عام ہیں یہ دیکھتے ہوئے میں نے اس خطے کے حقوق کے لیے جدوجد شروع کی جو آپ پورے پاکستان کے لیے کر رہی ہوں بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے ہمیں ایسے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا جن کا تعلق غیر ملکی انجیوز سے تھا اور قوم پرس جماعتوں سے تھا جو حقوق کی آر میں پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے یہ سب چیزیں سامنے آنے کے بعد ہم ان سے الگ ہو گئے اور ہم نے استحقام پاکستانی اتحاد کی بنیاد رکھی ہمارا مقصد پاکستان مخالف بیرونی فنڈیڈ ایجنڈے پر کام کرنے والے اناثر تھے ہم دو لوگ تھے جس پہ اب بھی دو لوگ سے الحمدللہ جو بیسک دو لوگ ہیں جو اس کی بنیاد رکھنے میں اس کے فاؤنڈر منصور بلوچ بھائی اور میں اور ان لوگوں کی یہ بدقسمت ہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ دشمنی کر بیٹھے تھے ہمارے پاس وسائل بہت کم تھے اور کم ہے ہمارے مخالفین یعنی پاکستان مخالف ایجنڈہ پر کام کرنے والوں کے پاس مین پاور بھی بہت زیادہ تھی اور پیسہ بھی تھا ہماری مخالفت شوری ہوئی لیکن الحمدللہ وہ سارا گند جو ہے صاف ہو گیا یہ پاکستان دشمن اناثر کی جانب سے جو ہے ہمیں گالم گروچ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جتنا ہمیں چھیڑیں گے ہم اتنا ہی چھیڑتے جائیں گے مسلمان کی مثال سپرنگ جیسی ہے اس کو جتنا دباؤ گے وہ اتنی ہی طاقت کے ساتھ واپس پلٹے گا ایک مسئلہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والے یہ فنڈیڈ دہشتگرد تھے دوسرا مسئلہ غربت ہم نے اپنی جیب سے رفائی ایکٹیوٹیز شروع کی اور ان علاقوں کو ٹارگٹ کیا جن علاقوں میں یہ انٹی سٹیٹ مافیا کام کر رہا تھا یہ غریب لوگوں کو لالچ دے کر پاکستان کے خلاف اکساتے ہمارے جتنے وسائل تھے ہم نے کوشش شروع کر دی کچھ بچیوں کی شادیاں کروائیں بہت سے علاقوں میں راشن تقسیم کیا کچھ لوگوں کا علاج کروایا نہ کوئی حکومتی سپورٹ تھی نہ کسی ادارے کی نہ ہی کسی شخص کی ہم نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اس تحقام پاکستان اتحاد کی تنظیم سازی شروع کی لوگ لاکھوں کی تعداد میں شامل ہوئے ولوچستان، خیبر پختوخان، پنجاب ہماری تنظیم تو بن گئی لیکن فنڈنگ کا کوئی سسٹم نہ بن سکا ہر شخص کا بس یہی تھا بی بی آپ اس شہر آ جائیں یہاں وزٹ کر لیں پورے پاکستان سے لوگ بیوہ خواتین کی بیوہ عورتوں کی لسٹیں اٹھا کر مجھے بھیج دیتے تھے لیکن سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا یہ الٹا تنظیمی برڈن بھی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا اور جو تھوڑے سے دستیاب وسائل تھے وہ بھی کسی غریب کی پیٹ میں جانے کی بجائے بھاشنبازی اور سیر سپاٹے یعنی وزٹ اور بھاگ دوڑ میں خرچ ہونے لگے جہاں جاتے سیاستدانوں کی طرح گلے میں ہار ڈال دیا جاتا پچاس لوگ جمع ہو جاتے واجیوہ بی بی صاحبہ آگئے واجیوہ بی بی صاحبہ تشریف لے آئی واجیوہ بہت اچھا کام کر رہی ہے واجیوہ کمال کر دیا بی بی آپ نے بی بی کے ساتھ فوٹو بنو ہو بی بی صاحبہ کے ساتھ اور وہی تریڈریشنل طریقہ وہی طریقہ کا آر سیاستدانوں والا میڈیا بھاشنبازی اور جیب سے خرچہ بلا وجہ حقیقی معنیوں میں کوئی کام نہیں ہے یہ صرف بیرونی فنڈیڈ انجیوز کا کام ہوتا ہے جو دس لوگ جمع کرتے ہیں اور دس لوگ جمع کیے کسی ہوتل میں بیس ہزار خرچ کیے فوٹو سیشن کیا ڈونرز کو دو لاکھ کا بل بھیج دیا یہ صرف اور صرف ایک ڈراما ہے بیرون ممالک سے لوگ پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں یہ غریب لوگوں کی انداد کے لیے لیکن یا یہ تو سیاستدان کھا جاتے ہیں یا یہ گلوکارٹ کھا جاتے ہیں یا کوئی بھی بیچ میں جو بیچ کا ڈراما کرنے والا وہ پیسہ کھا جاتا ہے کسی مستحق تک یہ پیسہ نہیں پہنچنا وہاں تک نہیں پہنچ پاتا بیرون ممالک میں جدادیں بنا لی جاتی ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی فانڈیشن ریجسٹر کروائی اب اس سے کامیں پاکستان اتحاد فانڈیشن ریجسٹر تو ہے لیکن ریجسٹریشن لیڈر پر صرف ایک سپیلنگ مسٹر ایک کی وجہ سے فانڈیشن کا ایکاؤنٹ اوپن نہیں ہو سکتا ہم نے خود پر بوجھ بڑھانے کی بجائے فیلحال میمبر سازی جو ہے وہ روک دی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں سیدھی بات ہے اوپر سے نیچے تک پاکستان کو اشرافیا کرپٹ ٹولے میں جکڑ رکھا ہے ہمارے پاس ہماری جیسے لوگ جو صرف پاکستان یا غریب کا سوچتے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہوتا دوسری بات میرا مقصد سیاست نہیں اگر ہوتا تو میں کسی بھی سیاسی جماعت میں ریزرف سیٹ لے سکتی ہوں میرے یہ کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہیں لیکن میں اس ماحول سے ہی نہیں ہوں کیونکہ مجھے اس ماحول سے نفرت ہے میں اس ماحول سے نفرت کرتی ہوں کیونکہ یہاں شریف مرد کا کام نہیں وہ کام نہیں کر سکتا تو میں عورت ہوں کہ کہاں سے ایسے لوگوں کے ساتھ چل سکتی ہوں یا کام کر سکتی ہوں تو میرے پاس یہی ایک حال تھا کہ میں سب سے الگ رہ کر عزت کے ساتھ پاکستان کے لئے کام کروں اور محدود وسائل بغیر کسی سپورٹ کے اللہ تعالیٰ نے میرا سر جو ہے جھکنے نہیں دیا اور میں باعزت اور الحمدللہ باعزت دوسرے لوگوں کی نسبت میں اپنے ملک کے لئے بہتر کام کر رہی ہیں استقام پاکستان اتحاد کا ایجنڈا نظریہ پاکستان کی حفاظت فیفت جنریشن وار میں اپنے اداروں کی سپورٹ کرنا پاکستان کا دفاع کرنا اور غریب لوگوں کے لئے ہر ممکن جد و جہد کرنا امن کے لئے کام کرنا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں ہمیں کسی قانونی پہچیدگی کا معلوم نہیں ہے سیدھی اسی بات ہے پاکستان کی نیشنلیٹی سب شناکتی کارڈ جو ہمارا شناکتی کارڈ ہے ہمیں اجازت دیتا ہے ہمیں قانونی حق دیتا ہے کہ ہم پاکستان کا دفاع کریں کسی سے سرٹکیٹ کی ضرورت نہیں یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے اور غریب عوام کی مدد وہ غریب عوام کی مدد کسی بھی طرح سے ہو اس کا حکم ہمارا اسلام بھی دیتا ہے بلکہ دنیا کا ہر مذہب انسانیت کے لئے کام کی اجازت دیتا ہے بلکہ حکم دیتا ہے اس لئے زکاة کا نظام صدقات کا نظام عطیات کا نظام یہ سب ہمیں اسلام نے دیئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے تو وہ بھی ازمائش ہے اور کسی سے لیتا ہے تو وہ بھی ازمائش ہے یہی ہمارا ایجنڈا یہی ہمارا منشور یہی ہمارا نظریہ ہے اس پر ہم کام کر رہے ہیں آپ اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہمارا ساتھ دینا چاہئے تو وہ ضرور دیں مرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے تھوڑا یا زیادہ جو ہماری اوقات ہے اس کے مطابق پہلے بھی کام کر رہے ہیں آئندہ بھی کرتے رہیں گے جب تک ہمت ہے جب تک زندگی ہے ہم دنیا میں موجود تمام لوگوں کو نہ مطمئن کر سکتے ہیں اور نہ ہی سب کو راضی کر سکتے ہیں کوئی ساتھ دے گا تو اللہ کی رضا کیلئے دے گا نہ کہ ہم پر احسان کرے گے کیونکہ یہ ہماری نوکری نہیں ہے ہمارا فرض ہے وسائل زیادہ ہوں تو زیادہ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں گے زیادہ بہتر کام کر سکیں گے وسائل کم ہوں گے تو کام بھی تھوڑا ہی کر سکیں گے دونوں حالات میں جتنا بھی میرے رب نے ہمارے ذمہ ڈالا میرے رب کو منظور ہوگا ہم ہم سے وہ اللہ تعالیٰ کام لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حامیوں ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاہ فوج پہندہ بات